جس سے حویلی کی عزت کے لوگ قسمیں کھاتی ہیں آج کو اس کے بارے میں گندی گندی باتیں کرتی ہیں کیوں؟ اب کیا گناہ کر دیا پیر شامیر نے؟ حضور گلنار کے چرچے خبردار گلنار اس حویلی کی ملکہ پیرنی ہے اس کا نام یہاں پر عزت سے لیا جائے گا اس کا مطلب وہ سچ ہے؟ ہاں یہ سب سچ ہے کیوں؟ تم لوگ کوئی مسئلہ ہے؟ مسئلہ دا کوئی نہیں ہے مگر پیرنپور کے حویلیے میں ہمیشہ کاندانی بیویاں بیٹی ہیں اچھا تو تم لوگوں کو یہ برا لگ رہا ہے کہ وہ ایک عام عورت ہے آج پیر شامیر پر اس لیے غصہ آ رہا ہے نا تم سب کو کیونکہ انہوں نے ایک عام اور مظلوم عورت سے شادی کر کے نہ تو صرف اسے بلکہ تم لوگوں کو بھی عزت بخشیں مگر حضور وہ عورت تپیلے سے عزت ہو چکی ہے خدا جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے یہ اس کا فیصلہ ہے تم لوگ کون ہوتے ہوئے فیصلہ کرنے والے؟ کیا تم لوگ خوش نہیں ہو؟ کہ صدیوں بعد پیرانپور میں ایک ایسا مرد آیا ہے جو حقیقت میں عورت کی عزت کرتا ہے اگر تم لوگوں کو شامیر کے کردار پر شکھیں تو میں پیرانپور کی قسم کھاتی ہوں کہ گلنار اور شامیر کا کوئی بھی ناجائز تعلق نہیں تھا اور اگر میں جھوٹ بولوں تو خدا کا غضبناک گہر نازل ہو مجھ پر آپ کو آج مریدنیوں کے سامنے اپنی صفائیاں پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی بات شبے گا؟ میرے مریدوں کا حق ہے مجھ پر تو سوال کر سکتے ہیں مجھ سے آپ ان میں ضرورت سے زیادہ حق بانٹیں گی تو وہ اپنی اوقات بھول کے آپ کے سر پہ آ بیٹھیں گے سب انسان مرابر ہے حاکم بھپو خدا نے خود انہیں حاکم اور ریایہ میں بانٹ آئے تو کچھ سوچ کے ہی یہ تفریق کی ہوگی نا یہ تفریق صرف ہماری بنائی ہوئی ہے بھپو اگر ہم حکمران ہیں تو صرف حکم چلانے کے لیے نہیں بھرکہ ریایہ کے تکھ بانٹنے کے لیے بھی آپ کو کیا لگتا ہے کیا ان کے مرد ان کی باتوں پہ یقین کر لیں گے جو آج آپ نے ان سے کی ہیں آپ ان کو زیادہ عزت دیں گی تو وہ آپ کو بے عزت سمجھنے لگیں گے اس خاندان کا وقار برقرار رکھنے کے لیے آپ کو روب خوف دب دبا رکھنا ہوگا جب میں بادشاہ بیگم تھی جا رام کرنا ہے آپ جائیں یہاں سے موسیقی موسیقی موسیقی